قرنطیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اور اس کا نوہ باب جو ستائیس آیات پر مشتمل ہے کیا میں آزاد نہیں؟ کیا میں رسول نہیں؟ کیا میں نے یسو کو نہیں دیکھا جو ہمارا خداوند ہے؟ کیا تم خداوند میں میرے بنائے ہوئے نہیں؟ اگر میں اوروں کے لئے رسول نہیں تو تمہاری لئے تو بے شک ہوں کیونکہ تم خود خداوند میں میری رسالت پر مہر ہو جو میرا انتحان کرتے ہیں ان کے لئے میرا یہی جواب ہے کیا ہمیں کھانے پینے کا اختیار نہیں؟ کیا ہم کو یہ اختیار نہیں کہ کسی مسیحی بہن کو بیعہ کر لیے پھریں جیسا اور رسول اور خداوند کے بھائی اور کیفہ کرتے ہیں یا صرف مجھے اور برنباس ہی کو محنت مشکت سے باز رہنے کا اختیار نہیں؟ کون سا سپاہی کبھی اپنی گرہ سے کھا کر جنگ کرتا ہے؟ کون تاکستان لگا کر اس کا پھل نہیں کھاتا؟ یا کون گلہ چرا کر اس گلے کا دودھ نہیں پیتا؟ کیا میں یہ باتیں انسانی قیاسی کے معافق کہتا ہوں؟ کیا توریت بھی یہی نہیں کہتی؟ چنانچہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا مونہ باندھنا کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے؟ یا خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے؟ ہاں یہ ہمارے واسطے لکھا گیا کیونکہ مناسب ہے کہ جوتنے والا امید پر جوتے اور دائیں چلانے والا حصہ پانے کی امید پر دائیں چلائے پس جب ہم نے تمہارے لئے روحانی چیزیں بوئیں تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم تمہاری جسمانی چیزوں کی فصل کٹیں؟ جب اوروں کا تم پر یہ اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا؟ لیکن ہم نے اس اختیار سے کام نہیں لیا بلکہ ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں تاکہ ہمارے باعث مسیح کی خوشخبری میں حرج نہ ہو کیا تم نہیں جانتے؟ کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ حیکل سے کھاتے ہیں؟ اور جو قربانگاہ کے خدمت گزار ہیں وہ قربانگاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں اسی طرح خداون نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلے سے گزارا کریں لیکن میں نے ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کیا اور نہ اس غرص سے یہ لکھا کہ میرے واسطے ایسا کیا جائے کیونکہ میرا مرنا ہی اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرا فخر کھو دے اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں کیونکہ یہ تو میرے لئے ضروری بات ہے بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں کیونکہ اگر اپنی مرضی سے یہ کرتا ہوں تو میرے لئے عجر ہے اور اگر اپنی مرضی سے نہیں کرتا تو مختاری میرے سپرد ہوئی ہے پس مجھے کیا عجر ملتا ہے یہ کہ جب انجیل کی منادی کروں تو خوشخبری کو مفت کر دوں تاکہ جو اختیار مجھے خوشخبری کے بارے میں حاصل ہے اس کے موافق پورا عمل نہ کروں اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں میں یہودیوں کے لئے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لئے میں شریعت کے ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا بے شرعہ لوگوں کے لئے بے شرعہ بنا تاکہ بے شرعہ لوگوں کو کھینچ لاؤں اگرچہ خدا کے نزدیک بے شرعہ نہ تھا بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع تھا میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہوں تاکہ کسی طرح سے باز کو بچاؤں اور میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں مگر انام ایک ہی لے جاتا ہے تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے وہ لوگ تو مرجانے والا سہرہ پانے کے لیے یہ کرتے ہیں مگر ہم اس سہرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجاتا پس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں یعنی بے ٹھکالہ نہیں میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں یعنی اس کی مانن نہیں جو ہوا کو مارتا ہے بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے کابو میں رکھتا ہوں ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں